اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا اور وہ قابت اللہ کے سامنے کھڑا وہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کو پکارتا ہے اور کیا کہتا ہے یا رب یا رب اشعس اغبر اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کا لباس پھٹا ہوا ہے پتا گندہ سی حالت ہے اور اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہے لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعا مانگ رہا ہے یا رب یا رب اے میرے اللہ اے میرے اللہ لیکن فرمایا فرمایا کہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے اس نے جو پیا ہے وہ حرام کا ہے اس نے جو لباس پہنا ہے وہ حرام کا ہے فرمایا اس کو جو غزہ دی گئی ہے وہ غزہ حرام کے مال سے اسے حاصل ہوئی تھی فرمایا فرمایا مجھے بتاؤ کہ اس کی دعائیں کیسے کبولو وہ کعبت اللہ کے پردے کو تھام کے کھڑا ہے ملتظم سے لپٹ پہ رو رہا ہے وہ حتیم میں کھڑا ہے وہ کعبہ کے اندر بھی چلا گیا کعبہ کی چھت پہ ست سے بہت اللہ پہ بھی کھڑا ہے مطاف میں کھڑا ہے وہ حجرِ اسفت کے ساتھ لپٹ کے دعائیں مانگ رہا ہے مقامِ ابراہیم کے پاس کھڑا ہو کے دعائیں مانگ رہا ہے یا مد و یدہے اس کے ہاتھ لمبے لمبے ہیں یا رب یا رب کے کلمات اس کی زبان پہ ہیں اور عشس اغبر غبار آلودہ بکھرے ہوئے اس کے بال ہیں اور حالت پر آگندہ ہے کہ کسی کو گزرتے ہوئے بھی ترس آ جائیں اور اللہ کے گھر میں کھڑا ہے تو وہ کیوں نہیں معاف کرے گا لیکن فرمایا مطامہ حرامن و مشربہ حرامن و ملبسہ حرامن و غزہ بالحرام اس کا کھانا پینا لباس اور غزہ حرام کی تھی فانہ یستجاب علی ذالق اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی بلکہ علماء نے لکھا کہ جو شخص حرام کمائی کھاتا ہے اس کی اپنی دعائیں تو قبول نہیں ہوتی نیک لوگوں کی دعاؤں سے بھی اس کا حصہ نکال دیا جاتا ہے جب اللہ کے بندے اولیاء کاملین دعائیں مانگتے ہیں اور وہ پوری امت کے لیے پوری قوم کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اس شخص کا حصہ نکال دیا جاتا ہے جس کا رزق پاکیزہ نہیں ہے اس لیے رزق کی پاکیزگی یہ بہت اہم ہے رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا رزق واق ہوگا تمہارا رزق سترا ہوگا تمہارے سینے میں معرفت کا نور پیدا ہوگا اور اگر تمہارے سینے میں غل، غش اور حسد، گغز، کینہ اور نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں تو پھر تم غور کرو کہ تمہارے رزق میں کوئی مسئلہ ہے تم کھاتے ہو اس کے نتیجے کے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے بغز پیدا ہو رہا ہے نفرت، سستی اور کالی اور عبادت سے دوری پیدا ہو رہی ہے جو رزق حلال ہے وہ عبادت کے لیے تقویت پیدا کرتا ہے وہ تمہیں سچائی کی زندگی گزارنے کی طرف راقب کرتا ہے تو اہم ترین چیز جو ہے وہ رزق کی پاکیز کی ہے حضرت جنید بغدادی تجلہ کے کنارے جا نکلے اور آپ کے شاگرد بھی تھے آپ کے ساتھ تو وہاں بحلول ملے بحلول ایک مجذوب تھے تو کہا کہ چلیئے انسرہ بات کرتے تو شاگرد نے کہا یہ تو ایک دیوانہ شخص ہے اور آپ اس سے کیا ملے گے آپ اتنے پڑے لکھے عالم اور اتنے بڑے فقی اور صوفی اور ایک دیوانہ شخص سے آپ ملے گے دنیا اس کو دیوانہ کہتے ہیں بحلول دیوانہ لیکن سادی بولے کہ سادیہ نزدی کے رائے آشکان خلق مجنونند و مجنون آکلست کہا صل تو آکل یہ لوگ ہیں تو خیر حضرت جنید بغدادی گئے اور بحلول کو سلام کیا کہا کہ آپ کون ہیں تو کہا میں جنید بغدادی ہوں تو کہا کیا کرتے ہیں کہا کہ میں پڑھنے پڑھانے کی زمداریوں میں لگا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ کھانے کے آداب جانتے ہو کہا کہ ہاں ہاتھ دوئے جائیں بسم اللہ شریف پڑھی جائے چھوٹا لکمہ لیا جائے اور چبا چبا کے کھایا جائے اور اس کے بعد الحمدللہ کہا جائے تو بحلول کہنے لگا کہ میں تو آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا آپ تو کھانے کے عدب کو بھی دی جانتے ہیں اور اپنا کپڑا اٹھایا جھاڑا اور ایک جانب چلتی ہے شاگردوں نے کہا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ شخص کے پیچھے جانے کا کیا پیدا یہ تو دیوانا شخص ہے تو کہا نہیں میں اس کے پیچھے جلتا ہوں پھر آپ اس کے پیچھے باگے تو پھر بحلول نے پلٹ کے دیکھا کہا کہ کون ہو کہا کہ میں جنید ہوں آپ کو ملنے آیا ہوں تو آپ نے پھر ایک سوال کیا گفتگو لمبی ہو جائے تیسری مطلبہ بھی جب وہ اپنا داون چاڑ کے گزرے تو پھر آپ آگے بڑھیں انہوں نے پوچھا کون ہو انہوں نے کہا کہ میں ایک عام سا شخص ہوں تو آپ کے پاس جو ہے وہ سیکھنے آیا تو کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کھانے کے عداب کیا ہیں تو تم نے یہ بتایا تھا کہا جی میں نے تو یہی پڑھا ہے اور میں نے یہی بتایا ہے تو کہا کھانے کا سب سے پہلا عدب یہ ہے کہ لکمہ حلال کا ہو باقی لکمیں چھوٹے چھوٹے توڑ کے کھائے یا چوا چوا کے کھائے یا جو ہے وہ پانی پہلے پیئے یا آباد میں پیئے کہا یہ باتیں بات کی ہے سب سے پہلا عدب کھانے کا یہ ہے کہ لکمہ طیب ہو لکمہ طاہر لکمہ پاکیزہ اللہ اکبر تو ہمارے رب نے ہمیں پاکیزہ رزق کھانے کی تلقین فرمائی ہے تو